باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے المغنی اور المانیوں پر دو ناموں پر اس لئے گفتگو کریں گے کہ المغنی جو ہے اس کا نمبر جو ہے نائنٹیت بنتا ہے نوے اور اس کے اصاف اور اس سے پہلے والا جو الغنیو ان دونوں کے اصاف تقریب ملتے جلتے ہیں لہذا اس میں مستقل گفتگو کی ضرورت نہیں ہے تو مستقل ضرورت جو ہے نائنٹی ون پر ہم بات کریں گے المانیوں المغنی جو ہے یہ اس کے جو ہے وہ عدد کبیر گیارہ سو ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور یہ جمالی ہے الغنیو جلالی تھا اور یہ جمالی ہے تو گیارہ سو اس کے جو ہے عدد کبیر ہے اور عدد مفرد اس کے دو ہے المغنی کے تو المغنی کے وہی اصاف ہیں جو اصاف الغنیو کے پہلے ہم نے بیان کیے البتہ ایک اور اس کے اندر بڑا زبردست وصف ہے وہ یہ کہ جس شخص کو اپنی بیوی کے پاس جانے میں کمزوری ہو تو اس کے لئے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ جانے سے پہلے جو ہے قربت سے پہلے جو ہے سیونٹی ون ٹائم اس کا ورد کرے یا مغنیو یا مغنیو یا مغنیو پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کر لے تو انشاءاللہ زبردست امساق اور قوت نصیب ہوتی ہے یہ اس میں بڑی تاثیر ہے باقی اصاف اس کی وہی ہیں جو الغنیو کے ہیں اور اس کے بعد نام ہے المانیو یہ نائنٹی ون المانیو کا معنی منع کرنے والا اور روکنے والا المغنیو کا معنی تھا غنی کر دینے والا الغنیو کا معنی تھا اچسل خود غنی اپنی ذات میں غنی اور مغنی کا معنی دوسروں کو غنی کر دینے والا بے پرواہ کر دینے والا المانیو کا معنی روکنے والا منع کرنے والا اور یہ جو نام ہے یہ جلالی ہے اپنی کیفت کے اعتبار سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے بڑا عجیب و غریب نام ہے اس کے جو ہے عدد کبیر ایک سو ایک سٹھ ہیں ہنڈر فیب ایک سکسٹی ون اور اس کا جو عدد محفظ آٹھ ہے ایٹ تو اس میں بھی بڑی زبردست تاثیر ہے المانیو میں کیونکہ ظاہر ہے کہ معنی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اس معنی میں کہ اس نے روک رکھا ہے آسمان کو زمین پہ گرنے سے اس نے روک رکھا ہے ستاروں کو آپس میں ٹکرانے سے اس نے روک رکھا ہے سورج کو چاند سے ٹکرانے چاند کو سورج سے ٹکرانے سے تو گوہ ہے کہ یہ اس کی شان ہے تو اس نے روک رکھا اور اس کو نیچے گرنے سے تو گوہ ہے کہ یہ کمالات اس کے اندر ہے یہ المانیوں میں تو گوہ ہے کہ توحید کا شاکار ہے یہ نام پوری وحدت انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے ان سب کو تھام رکھا جو روک رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے گوہ ہے کہ مذکر کو مونس مونس کو مذکر بننے سے روک رکھا ہے اور گھیوں کو جو ہے گوہ ہے کہ جو بننے سے روک رکھا ہے کیلے کو سیب بننے سے روک رکھا ہے سیب کو انار بننے سے روک رکھا ہے کیونکہ ایک جیسی مٹی ایک جیسی زمین ایک جیسی ہوا ہوا ایک جیسی قاد اور جب ڈالتے ہیں تو ہر درخت الگ الگ رنگ و روپ سے نکلتے ہیں تو یہ اصل میں ایک کو دوسرے میں مکس ہونے سے روکنے والی ذات اللہ ہی کی ہے یہاں تک کہ قرآن میں فرحل کہ مارج الباہرینی الٹقیان دو دریاء آپس میں ملتے ہیں لیکن ایک کو دوسرے کو پر مکس ہونے سے روک رکھا ہے ایسی باریک بیچ میں ایک ایسی دیوار حائل قائم کا رکھی ہے وہ پانی آپس دوسرے سے مکس نہیں ہوتے اگر ملتے بھی ہیں تو پھر سائیڈ پر ہو جاتے ہیں بیچ میں وہ باریک تو یہ جو روک رکھا ہے یہ علمانیوں نے روک رکھا تو یہ وہ ذات ہے تو اس پر بڑی زبردست تاثیریں ہیں سب سے بڑی اس کی تاثیر یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہے میاں ناراض ہے یا بیوی ناراض ہے تو جس کو مقصود ہے کہ بیوی اگر ناراض ہے وہ چاہتا ہے کہ بیوی راضی ہو جائے تو اپنے بستر پر بیٹھ کر یہ اکیس دفعہ روز پڑھا کریں یا مانے ہو یا مانے ہو یا مانے ہو اولا خی گیارہ مرد دروشیف یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں بسٹر بیوی پھونک دیں بس انشاءاللہ اس کی بیوی راضی ہو جائے گی یا شور ناراض ہے تو بیوی عمل کریں تو فورٹی ون ڈیز کی نیز شروع کریں لیکن یہ کہ آٹھ دن کے اندر یہ ہے وہ کامیابی ہو جاتی ہے یہ اس میں تاثیر اور ایک تاثیر یہ کہ کسی کی دیلی مراد پوری نہیں ہو رہی اور وہ بہت بچارہ کوشش کر رہا ہے ہر طرح کے زیاری اسباب مہیا کر دی ہے لیکن وہ دیلی مراد اس کی بر نہیں آتی تو پریشان رہتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ اپنے نام کی عدد نکال لے یا اس کے اپنے جو عدد ہیں اس کو تین کے ساتھ ملٹیپلائی کر لے تو اس کا جو ورد کرے کسی بھی ایک نواز کے بعد کر لے یا کوئی ایسا فرصت کا وقت پھر روزانہ ایک ہی وقت میں اس نے یہ ورد کرنا ہے اور یا مانی ہو یا مانی ہو پڑے گا اولا خیارمتہ دروشی شامل کر لے اور سیونٹی ون ڈیز کی نیت سے کرے انشاءاللہ اللہ کے رامے سے وہ اس کی جو بھی مراد پوری ہو جائے گی سبحان اللہ یہ اس میں خوبی ایک خوبی اس میں ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ میرا تبادلہ ہو جائے اس شہر سے دوسرے شہر میں یا کمپنی کے اس ڈپارٹمنٹ اس ڈپارٹمنٹ میں تبادلہ ہو جائے تو تبادلہ کرنے کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ یہ جو ہے جو بھی بہت سے جو صاحب اختیار ہے اس کے نام لے کے اس کے نام کے عدد نکالے نکال کے اب اس کو پڑھنا شکر دے یا مانی ہو یا مانی ہو اور اولا خیارمتہ دروشی شیف اکیز دن کرے گا انشاءاللہ اللہ کے رامے سے وہ مطلوبہ جو بھی اس کا ریپارٹمنٹوں کو اس میں اس کا ٹرانسفر ہو جائے گا اور پھر اس میں یہ بھی تاثیر ہے کہ اگر اس نے تبادلہ ٹرانسفر روکنا ہے کہ اس کا جو ہے کر رہے ہیں جی فلان کمپنی ہے فلان شہر میں آپ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے اب یہ جانا نہیں چاہتا کہ یہاں میں فیملی سیٹ ہے میں سیٹل ہوں یار یہ بڑا مسئلہ ہو گیا تو روکنے کے لیے اس میں تاثیر ہے تو گویا کہ یہ اس کے لیے اس کا طریقہ ہے کہ جو صاحب اختیار کہ جو اس کے اختیار ہے روکنے کا اس افسر کا نام لے کے وعدد نکال لے اور اگر اس کا نام پتا نہیں یا ممکن نہیں تو پھر اپنے نام کے عدد جو ہے لے کے تین سے ملٹیپلائی کرے اور یا معنیوں کے ورد کرے اول آخر جو ہے وہ فورٹی ون ٹائم دروشی پڑھنا ہے کوئی بھی چھوٹا دروش پڑھ لے تو اس کے بعد دعا کرے اور یہ فورٹی ون ڈیز کی نیسے شروع کرے انشاءاللہ جہاں بھی تبادلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے وہ روک جائے گا اس کا تو بچ جائے گا اس سے یہ ایک خوبی ہے اور ایک خوبی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی شخص بیمار ہے بیمار ہے اور روز بروز اس کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور کوئی دواء اثر نہیں کر رہی ہے طبیب کو طبیبوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا طریقہ ہے اس کے بیمار کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ جہنہ ایک سو ایک دفعہ یا معنیوں کے ورد کرے اور نیت یہ کرے گا کہ یا اللہ یہ جو مرض اس کا مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے بیماری بڑھتی چاہے اس کو روک دے کیونکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ وَلَّا مَانِيَ لِمَا عَتَيْت کہ کوئی منع نہیں کرنے والا جب اللہ جس کو دینا چاہے وَلَا مُوتِيَ لِمَا مَنَاتَا اور کوئی دینے والا نہیں ہے جس سے اللہ روک دے وَلَا يَنْفُزِلْ جَدِّ مِنْكَلْ جَد اور کسی دورت مندی کی دورت جائے وہ اس کے اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آتی تو کوئی کہ اللہ کی شان یہ ہے تو یہ ہاتھ رکھ کے وہ ایک سو ایک دفعہ پڑھے اور پڑھ کے اس پر دم کر دیں تو مرض مزید بڑھنے سے رک جائے گا بلکہ وہ اللہ تبارک وطار اس کو سید کی طرف لے آئے گا یہ اس کے اندرز بردست تاثیر ہے مریض خود بھی کر سکتا اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے وہ ایک سو ایک دفعہ پڑھ لے پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے اور نیت یہ کرے کہ یا اللہ یہ جو بیماری ہے یہ اس کو آپ روک لیجئے تو اللہ اس کی بیماری سلب کر کے اس کو صحت اور شفاہ دے دیتے ہیں یہ اس میں خوبی ہے ایک اس میں خوبی ہے کہ دو آدمیوں میں دو فریقین میں دو خاندانوں میں جگڑا ہے کرنا چاہتی ہے آپ چاہتے یہ آپس میں صلح ہو جائے یا دو فیملیوں میں بنتی نہیں یا خاتون ہے اس کی میکی اور سزرال میں نہیں بنتی میہ بھی بھی ہیں لیکن ان کی نہیں بنتی اس کے لیے بڑی تاثیر ہے کہ اس میں یہ ہے کہ وہ ان میں سے جو بندہ پرابلم کریئٹ کر رہا ہے اگر پتا ہے کہ سزرال میں یا میکے میں اس بندے کا نام لے کہ اس کا عدد نکال لے اگر یہ پوسیبل نہیں تو پڑھنے والا جو ہے وہ خود اپنے نام کے عدد نکال لے اور اپنے نام کے عدد کو تین سے ملٹیپلائی کرے کر کے یہ کسی بھی ایسی کھانے پینے کی چیز پر دم کر لے کہ جو دونوں خاندانوں میں کھلائے جا سکے پانی بھی دم کر لیا یا کوئی کھانا بنایا اس پر دم کر لیا یا کسی دعوت میں کٹھا کیا ہے تو وہاں دم کر کے ان کو دے دیا اس سے کیا ہوگا کہ دونوں خاندان جو آپس میں انشاءاللہ مل جائیں گے اگر دو فریقین کیلئے رائے یہ مل جائیں گے دو افراد کا جگڑا ہے وہ آپس میں ان کو صلح صفحی ہو جائے گی اور یہ اکیس دن کرنا ہے یہ مل اور روزانہ کرنا زمینی موقع بموقع جب بھی کوئی فنکشن ہوا موقع ہوا پڑھ کے دم کر دیا ٹھیک ہے نا اس سے ہی ہوگا کہ اکیس ٹائمز اس کی پوری ہو جائیں لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ آپس میں اوٹلت محبت پیدا ہو جائے گی تو یہ معنی و ایک ایسی چیز ہے اب ایک تأثیر اس کی ہے کہ آدمی کسی کام کے لئے نکلا ہے لیکن ظاہر ہے کہ فرمیلیٹی کے لئے نکلنا ہے تو یہ پڑھتا وہ نکلے اور ساری رستے پڑھتا رہے وہاں کام جا کرنے گیا وہاں بھی بیٹھا انتظار کرنا پڑھ تو پڑھتا رہے مسلطل انشاءاللہ وہ کام جو ہے وہ امید برائے گی کام ہو جائے گا یہ اس میں تأثیر بہت بہت زبردست نام ہے حضرت یہ یہ اتنی اس میں خوبیاں ہیں اور یہ جو خوبیاں جو آپ نے بیان کی میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب ایسی ہیں جو کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا میکے اور سسرال کا جھگڑا یہ بڑی کومنسی بات ہے اور پھر آپ نے بتایا کہ میاں بیوی میں ناچاقی بڑی کومنسی بات ہے اور پھر یہ کہ مرادیں پوری نہ ہونا وہ کومنسی بات ہے پھر یہ تبادلہ کروانا اور رکوانا اس کے اوپر ہمارے پاس سوالات آتے رہے ہیں تو یہ کومنسی چیز ہے ایک جو آپ نے بات فرمائی اس کی میں کلیریفیکیشن چاہوں گا بیماری کے لیے آپ نے کہا کہ سر پر ہاتھ رکھ کے کریں اب جیسے یہاں لوگ رہتے ہیں ان کے والدین پاکستان میں جن کے لیے وہ اگر یہ پڑھنا چاہیں تو وہ تو سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے تو کیسے پڑھیں یا تو وہ مریض خود پڑھے اگر وہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر ان کی اگر کچھ چیز آپ کے پاس ہے مثلہ یہ کپڑا ہے تصویر ہے ہاں تصویر پر بھی ہو سکتا تو تصور میں یا تصویر پر کیا جا سکتا لیکن خونی رشتہ ہو تو تصور تصویر پر کر سکتا بہت خوب بہت خوب حضرت یہ بڑی کام کی بات الگنیوں المغنیوں اور المانیوں یہ تینوں چیزوں کو ملا دیا ہے اور زبردست اس کے فوائد آپ نے بیان کر دیئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں بہت شکریہ